یہ قانون کو نہیں مانتے یہ انسانیت کو نہیں جانتے ان کے زر پر ہے خون سوا محلا بچے اور غزب سب ہے ان کا شکار ایمپی سے لے کر یوپی تن مہاراشتر سے لے کر دیہار تن ہر طرف بھیر سندر سے مچا ہاہکار ہے ہزار سرکہ راکش اینڈیا ریز پر آپ کے ساتھ میں ہوں راکش پانڈے دیش میں ہر طرف ہزار سرکے راکشت گھوم رہے ہیں آج ہم اپنے خاص شو میں ان سبھی راکشتوں سے آپ کو ملوائیں گے جن کا گصہ لوگوں کے لیے جان لیوہ ساویت ہو رہا ہے اپنے خاص شو میں بھیر تنتر کا ہر وہ چہرہ آپ کو ساف ساف دکھائیں گے جنہوں نے دیش میں ہاہکار بچا رکھا ہے ایسے راکشت جن کو نہ کارون کی جنتا ہے نہ انسانیت کی سا ہی سب کچھ ہے تو چلیئے سب سے پہلے آپ کو مدھ پردیش کے بھیر تنتر کی تصویر دکھاتے ہیں بھیر کی ہنسہ کی یہ تصویریں مدھ پردیش کی ہیں رازدھانی گھوپال ہو دیواس ہو کٹنی ہو نیمچ ہو پیارہ ایسے ہر جگہ گصائی بھیر نے کانون کو اپنے ہاتھ میں لیا سب سے پہلے بات رازدھانی بھوپال کی جہاں چوری کے آروپی کی بیت سڑک پر بے رہمی سے لوگوں نے پٹائی کر دی بھوپال کی سڑک پر ایک شخص بار بار رہم کی بھیق مانگتا رہا لیکن بھیر کو اس کے اوپر کوئی طرح نہیں آیا دو لگ اس آروپی کو پکڑے ہوئے ہیں اور بھیر سے نکل کر بار بار کوئی نہ کوئی اس کو پیٹنے آ جاتا ہے بھیر کا آروپ ہے شخص ان کے علاقے میں بچہ چوری کرنے آیا تھا لیکن پولیس کا کہنا کچھ اور ہے موسیقی 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 مدھو پردیش کے نیمت میں موب لینچنگ کے دو ماملے سامنے آئے پہلے ماملے میں بکرا چوری کرتے تین یوکوں کو گرامیڑوں نے گھیر دیا اس کے بعد تینوں کی جم کر پیٹائی کر دی گئے تصویروں میں دیکھئے کیسے لوگوں نے لڑکے کو پکر لیا اور اسے پوشتاج کرتے ہوئے مارپیٹ کرنے لگے اتنے سے بھی لوگوں کا دل نہیں بھرا تو دیکھئے کیسے بکرا چوری کرنے کے آروب میں تینوں لڑکوں کی جوٹوں سے پٹائی کی گئی مارپیٹ کرنے والوں کے ہاتھ جو لگا وہ اسی سے لڑکوں کو پیٹنے لگے اور مارپیٹ کا ویڈیو بنا کے لکھائی دیئے اس دوران لوگوں نے توڑ پھول کرتے ہوئے ملکوں کی بائیک کو بھی آگ کے حوالے کر دیا جانکاری کے مطابق نیمچ کی سٹی کوتوالی علاقے میں موجود ایک مندر میں ایک بکرا بڑھا ہوا تھا آروب ہے کہ بکروں کی خرید دکری کرنے والے تین لڑکے جیسے ہی اس بکرے کو موٹر سائیکل پر لگ کر لے جانے لگے ویسے ہی لوگ بھڑک اٹھے اور انہوں نے لڑکوں کی جم کر پٹائی کر دی اس بیچ پولیس نے بکرا چوری کی کوشش کرنے والے تین لڑکوں اور مارپیٹ کر موٹر سائیکل میں آگ لگانے کے آروب میں پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور یہ بکرے کے بیپاری ہیں تب یہ جو لوگ بکرا کے بیپار کے سلسلے میں ادھر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے بھاروہ ماتا پرانگڑ میں ایک بکرا دیکھا تو انہوں نے چوری کی نیس سے اس بکرے کو اپنے گاڑی میں رکھا اور چلنے کے لیے جسے نکلے تو وہاں جو بھیٹ تھی آٹھ دس دس وارہ لوگ انہوں نے اس کو بکرا کوتار کر اور ان کی مارپیٹ کی اس مارپیٹ میں یہ بڑی بلائی ہے اس کی موٹر سائیکل کو انہوں نے چھترس کر کے اس کو جلا دیا اور اور تینوں کی مارپیٹ کی بتایا گیا کہ نیمچ میں بھادوہ ماتا ایک تیر سستان ہے جہاں منت پوری ہونے پر مرگا اور بکرا ماتا کو بھیٹ کرنے کی پرمپرا ہے اس وجہ سے وہاں کئی بکرے موجود تھے جنہیں چورانے کے آروپ میں لڑکوں کی پٹائی کر دی گئی اور اب رکھ بیہار کا جہاں پر چھپرا میں بھیڑنے ایک بار پھر خونی کھیل کھیلا اور تین لوگوں کو مویشی چوری کے آروپ میں موت کے گھاڑ اتار دیا پچھلے کچھ مہینوں میں ایسا کئی بار ہوا ہے جب مابلنچی کی بارداتوں نے پورے دیش کو جھکٹور دیا اس پر سرک سے لے کر سیاسی گلیانوں تک بحث ہوئی چھپرا میں خونی کھیل کے بعد بھی ایک ہی سوال ہے کہ بھیڑ کی ہنسا پر لگام کب لگے گی لیکن اس سوال کے جواب میں صرف کلیجہ دو پھال کر دینے والی ایک چیخ ہے جو ہوا اسے گھٹنا کے طور پر پولیس کی فائل میں درج کیا جا سکتا ہے اور درج کیا بھی جا چکا ہے لیکن سسٹم کے لئے اس درد کو سمجھنا مشکل ہے ایک بھائی اپنے بھائی کی ہتھیا پر عواق ہے سمجھ نہیں آ رہا کی جو ہوا ہے اسے کیا کہے پریوار کی مہلائیں چھاتی پیٹ کر ماتم بنا رہی ہے دکھ کا آسمان ٹوٹا ہے اور فریاد سننے والا کوئی نہیں شپرہ زلے کے بنیاپور علاقے میں تین لوگوں کو بھیڑ میں پیٹ پیٹ کر مار ڈالا جو مارے گئے ان میں دو پچھڑی کہے جانے والی جاتیوں میں سے تھے اور تیسرا مسلمان تھا آروپ یہ ہے کہ تینوں پاس کے علاقے میں اپنی گالی سے مویشی چوری کرنے گئے لیکن اس آروپ پر کسی کو یقین نہیں ماتم کرتے لوگ بس اتنا جانتے ہیں کہ تینوں کو بھیڑ میں گھیرا اور انہیں پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ہاں یہ تینوں آدمی بیلوڑوں لے کر جا رہا تھے دوسرے سے کہا بیٹ راستے میں یہ لوگ یہ کٹھا تھے دس بیس آدمی ان لوگوں نے چور چور گھیڑ کر مار کر مار دیا تینوں کو چار بجے صبح میں کامر ملا ہے پہلے پھون تھا اس کے بار پھون سے بات ہوا ہے اس کے بعد ممال چھل لیا ہے لوگ یہ واردات صبح قلیب چار بجے ہوئی مرنے والوں نے فون کر کے مدد بھی مانگی دھبرائے ہوئے پریجن پولیس کے پاس بھی گئے لیکن وہاں بتایا گیا کہ پولیس ٹیم واردات کی جگہ پر پہنچ چکی آروپ ہے کہ پولیس نے سستی دکھائی اور ہنسر بھیڑ کو پورا وقت مل گئے پولیس کا بھی ہی رول ہے بھیڑ کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر قریب دو درجن لوگوں نے تین بے کسوروں کی ہتیا کر دی کانون کی نظر میں یہ ماب لنچنگ ہے لیکن ایک بھائی کی نظر سے دیکھیں تو بے حساب سپنے اور امیدوں کا قتل کر دیا گیا تینوں شووں کو پولیس نے پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا لیکن ماب لنچنگ کے اس ماملے میں پولیس اور ڈاکٹر سبھی سترک نظر آ پولیس نے کیس درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے لیکن ان گھریب اور لاچار لوگوں کے ذکم شاید ہی کبھی بھر پائیں کہنے کو بہار میں سوشاسن کی بہار لیکن پٹنا سے تھوڑی ہی دوری پر ماب لنچنگ کی یہ سیاہ تصویر سیاسی دعووں کی دھجیاں اڑانے کے لیے کافی ہے بشرتے سرکار اور پرشاسن میں سمیدن شیلتہ بچی بشرتے جنتہ کے رہنماؤں کو کچھ پرک پڑتا ہو دیش کے الگ الگ حصوں سے ماب لنچنگ کی گھٹنائیں بڑھتے جا رہے ہیں کانون اور بیوستہ کے لیے بھی ایک بڑی چناؤتی ہے لیکن بھیڑ کے سکونی کھیل نے بہار میں صرف کانون بیوستہ پر ہی سوال پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچتی تب تک بھیڑ واردات کو انجام دے چکی تھی پولیس نے اسپتال لے جانے کی خانہ پورتی ضرور کی لیکن ڈاکٹروں نے انہیں دیکھتے ہی مرت گھوشت کر دیا ماب لنچنگ کی سوالدات نے پٹنا سے ڈلی تک سیاسی بوال کھڑا کر دیا ماب لنچنگ کو لیکن سرکاروں کے رکھ پر ایک بار پھر سوال کھڑے ہوئی دیکھیں پچھلے مہینے میں پچھلے چھے آٹھ ہفتوں میں پردھان منطری نے جب دوبارہ شاپت لی اس کے بعد انہوں نے بار پھلی اس کے بعد انہوں نے بار پھر کہا ہاؤس میں بھی کہا باہر بھی کہا کہ ماب لنچنگ کا میں نشید کرتا ہوں لیکن یہ زبانی جمع کھاتے سے کچھ نہیں ہوتا تو وہیں بھیڑ کے خونی کھیل پر لگام لگانے کی ضرورت پر ایک بار پھر سے بحث شروع ہوگی دیکھیں دیش میں کہیں پر بھی ہنسا کے دورہ کسی بیکتی پر حملہ ہوتا ہے اور ہنسا اتما گتویدی ہوتی ہے چاہے ماب لنچنگ ہو یا بیکتی طرف سے ہو یا نہ صرف سمبیدھان بلکہ رازیتک نیتک تک خلاف ہے ایسے تمام لوگوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی تورت کاروائی کرنی چاہیے لیکن ماب لنچنگ پر اس سیاسی بحث سے چھپرا کے ان لوگوں کو سانتونہ ملنے کی امید کم ہے جنہوں نے اپنے بیٹے یا بھائی کھو دیئے انسانی جذبے کو تار تار کر دینے والی یہ تصویر ماب لنچنگ کے معاملے میں ایک بڑے اور نرنائیہ کانونی بدلاف کی مانگ کر دی لیکن نہ جانے کتنے بے قصوروں کی موت کے بعد بھی جو نہیں ہو پایا ہے پلحال اس کی امید کرنا بیمانی مہاراوش تکے اور انگاباد میں بھی ایک مسلم لڑکے نے کچھ لوگوں پر رات کے حدیرے میں جبین جیز شرام کے نعرے لگوانے کا عاروپ لگایا مسلم لڑکے نے دعویٰ کیا ہے کہ جب اس نے جیز شرام کہنے سے منع کیا تو اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئے اور انگاباد کے بیگم پورا تھانے میں شکایت درج کروانے پہنچے عمران نام کے اس مسلم لڑکے کا عاروپ ہے کہ گروہ رات 8 سے 10 لوگوں نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور جیز شرام کا نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا راستے میں ایک موٹر سیکل لڑکے بھی لگایا کہ رکے بھی تھی اور جو تو میرے گاڑی کی چاہ بھی شن لی گاڑی شننے کے بعد میں میں کو جیز شرام بولنے لگایا جوم کے پھر میں نے تین مارکہ بھی جیز شرام بولا اور اس کے بعد جو تو پھتر اٹھایا ایک نے مارنے کو آستے پھتر لے کر آیا مارنے کو اور سیر میں ڈال دے رہا تھا ہاناکی گنیمت رہیک عمران کے شور مچانے کے بعد آسواس کے لوگ مہای کٹھا ہوئے اور گانیش بھاؤ نام کے بیٹی نے عمران کو مارپیٹ کرنے والی لڑکوں کے چنگل سے چھوڑا لیا اس بیٹ شمران کے ساتھ تھانے میں ریپورٹ لکھوارے پہنچے لوگوں نے کسی بھی سامپردائک تناؤ سے بچنے کے لیے شانسی بنائے رکھنے کی اپیل کی اپنے کو یہ بچے کو بچانے والا بھی ہندو عدمی تھا اپنے کو شانتتا رکھنا ہے اپنے بھی یہ بات باتا ہے کون اس طرح سپورٹ مل رہا ہے انہوں نے کمیشنر صاحب سے بات کر ڈی سی بھی صاحب سے بات کر انہوں نے بہت داخل کر لو بل بات ختم ہوں گے فلحال بیگمپورا پولیس تھانے کے اسپیکٹر مدھوکر سامند نے شکایت ملنے کے بعد کیس درج کر دیا ہے اور جاج پوری ہونے کے بعد کاروائی کا بھروسہ بھی دیا حالانکہ مہراشتوں میں اس سے پہلے بھی الپسنکیت سمدائی کے لوگوں کو جبرن جائر شریرام کہنے کے لیے مجبور کرنے کی کئی غٹنائیں سامنے آ چکی ہیں ایک بار پھر سے بات بیہار کی کرتے ہیں بیہار کے چھپرا اور حاجیپور میں اسی ہفتے موب لنچنگ سے چار لوگوں کی جان چلی گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی شوساسن جاگہ نہیں اب حاجیپور سے ہنسک بھینڈک مہیلا کو پتی کے سامنے نربست کر اس کی پیٹائی کی اس ریپورٹ کو دیکھئے یہ تصویر بیہار کے حاجیپور کی غصائی بھیڑ نے مندر میں چوری کرنے کے آروق میں ایک مہیلا کو پکڑ لیے اور اس کے ساتھ بے رہمی سے مار پیٹ کی مہیلا زمین پر پڑی رہی اور بھیڑ تی دنہ دن اس کے اوپر اپنا غصہ اتاتی رہی اتنے سے بھی جب بھیڑ کا غصہ شان نہیں ہوا تو مہیلا کے پتی کو فون کر کے وہاں بلائے گیا اور اس کے ساتھ بھی بے رہمی سے مار پیٹ کی گئی بے رہمی اور غصے کا عالم یہ کہ پتی کے سامنے پتنی کو نربست کر اس کو پیٹائی بھیڑ کا آروق ہے کہ مہیلا نے ہارولی کے بوڑھی میا مندر میں کسی مہیلا کی سونے کی چین چوری کرنے جس کے لیے اتنی بے رہمی سے دونوں پتی پتنی کو پیٹا گیا مار پیٹ کے بعد پولیس کو ماملے کی جانکاری دی گئے جس کے بعد پولیس نے پتی پتنی کو ادھماری حالت میں اسپطال میں بھرتی کر آیا یہ تصویر بھی بیہار کے حاجیپور کی ہے جہاں ایک چوری کے آروقی کو بھیڑ نے پکڑ لی پھر کیا تھا کوئی اس کو ڈنڈے سے مارنے لگا تو کوئی اس کو تماشے جھڑنے لگا کوئی بیلٹ سے ہاتھ ساف کر رہا تھا بھیڑ نے یوک کو اتنا پیٹا کہ اس کی حالت ادھماری ہو جس کے بعد بھیڑ نے اسے بیٹ سلک پر مرنے کیلئے چھوڑ دیا اور بعد میں اس کی جان چلی گئے حاجیپور کی یہ دونوں تصویریں بیہار کے شساسن کی پول کھولے کے لیے کافی ہیں اور یہ بتانے کے لیے بھی کافی ہے کہ بیہار میں لوگوں کے اندر خاکی کا خوف نہیں بچا ہے حاجیپور سے چندر مولی کے ساتھ بھیورو ریپورٹ انڈیا نیوز کل ملا کر سرکار کو سرٹ ایکشن کی ضرورت ہے ایک کٹھوڑ کانون کی ضرورت ہے اور اس کا سکتی سے پالن ہو تب ہی موب لینچی کی گھٹنایں رکھ سکتی ہیں آگے بڑھتے ہیں بات بیہار میں آفت کی بارش لیے بیہار میں بار سے ہاکار مچا ہے اندروں بیہار کے کئی زیلے بار کی مار چھل رہے ہیں عالم یہے کہ لوگ اپنے گھر سے نکل کر روٹ پر آ گئے ہیں یہ تصویریں دیکھئے تین الگ الگ شہروں کی تصویریں کٹیہار مضافق اور دربھنگا کی تصویریں کس طریقے سے آمجن جیون آست بیس ہو چلا ہے جو گلیاں ہیں ان میں سیلاب بہ رہا ہے چھوٹے ندی نالے اوفان پر ہیں سرکوں پر ناؤں لے کر چلنے کے لیے لوگ مجبور ہیں خیتوں میں پوئی طریقے سے پانی بھرا ہوا ہے سیکڑوں بھگا فصل برباد ہو چکی ہے یہ بیہار میں بار سے بربادی کا عالم لوگوں کے گھروں میں آپ دیکھئے کس طریقے سے پانی گھوچ چکا ہے لوگ سرکشت جگہوں پر جانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں بیہار میں آفت کی بار اور ایک بار پھر سے کس طریقے سے بیہار میں بار کی وجہ سے بربادی ہو رہی ہے اس کی گواہ دیتی ان تین تصویروں کو دیکھئے کٹیہار مزفرپور اور دربانگا کی تصویریں کٹیہار کی تصویر پہلی تصویر ہے جہاں پر آپ دیکھئے جو چھوٹے ندی نالے ہیں وہ پوری طریقے سے اوفان پر ہیں لوگ ایک کنارے کھڑے ہو کر پانی کے پرواہ کو دیکھنے کے لیے مجبور ہیں کوئی اس پار سے اس پار جانے کی حمد نہیں کر سکتا یہ چھوٹے نالوں کے سکتی ہے تکیہار کی دوسری تصویر مزفرپور کی ہے سرکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں لیکن آپ تصویر دیکھئے کس طریقے سے لوگ سرکوں پر ناو کے سارے چلنے کے لیے مجبور ہیں جو گراؤنڈ ہے وہ پوری طریقے سے پانی میں بھر چکے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی گھوستکا ہے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سرکشی جگہوں پر جانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں تیسری تصویر دربھنگا کی تصویر ہے دربھنگا میں آپ دیکھئے جو فصل ہے وہ پوری طریقے سے برباد ہو چکی ہے کھیتوں میں جدھر دیکھئے اُدھر پانی ہی پانی ناو کے سارے لوگ اس پار سے اس پار جانے کی استطیق